آتا رنگ ہوں میں نبی کے حتوفیق ایسی آتا یا الہ آتا رنگ ہوں میں نبی کے حتوفیق ایسی آتا یا الہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہی نیجی کیے دوزانوں بیٹھ جائیے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنی اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حبیب لا يستغی ارحاب نار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ نعطیم فائزون لو انزلنا هذا القرآن علا جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من حشية الله واتلك الأنفال نقربها لنا لعدلهم يتفكرون نقربها لنا نقربها لنا نقربها لنا علم الغيب والشهادة التي هو الرحمن الرحيم موسیقی 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 صلوب الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اللہ رب العزت کے رضا پانے ثباب کمانے کے نیت سے کلام پڑھنے کے سازت حاصل کر رہا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین مل کر اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے الحمدللہ آل حضرت امام اہل سنت کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اسی مناسبت سے کلام آل حضرت سمات کرتے ہیں آئیے مل کر درود پاک میں شامل ہو جائیے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ اے شاہ فے امم شہے زی جاہ لے خبر خبر لِللہ لِللہ لِلہ لِلہ حلیہ خبر 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 لِللہ لِلہ خبر میری لِلہ 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 اہلِ امل کام آئیں گے اہلِ امل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سیوا ہلِ خبر خبر میرا ہے کون تیرے سیوا ہلِ خبر کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو تاتمن میں آیا تم پر پر کرو کرو کون تیرے سیوا ہلِ خبر دریا پا جوش نا 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 نن دو تو کہاں ہے میرے شاہلِ خبر سبینے کے پرچکچے اڑ رہے ہیں زورِ طوفوں سے سبھالوں میں بھی ڈوبا اے میری جاں یا رسول اللہ میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہلِ خبر مانا کے سب مجھے کو نہ کر رہے مانا کے سب مجھے کو نہ کر رہے گدا پر تیرا ہی تو ہے اے بندر درگاہ خبر خبر تیرا ہاں تو ہی تیرا تو اے بندر درگاہ ہاں لے خبر اے شاہ پر اے امم شہ زی جاہ لے خبر لِللہ لے خبر میری لِللہ لے خبر لِللہ حمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نویت سننت الاعتقاف فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں موجود حاضرین کوبی وین کے ذریعے نواب شاہ اور پنجاب کے شہر قصور میں جمع ہونے والے عاشقانِ رضاہ عاشقانِ اولیاء اور مدنی چینل کے ناظرین حسبحال اچھی اچھی نیتیں یہ لیتے ہیں رضا الہی کے لیے حصولِ ثواب کے لیے علمِ دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا تازیمِ علمِ دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزاروں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جھنکنے ڈاٹنے سے بچوں گا صلو علی الحبیب اسکروا اللہ توبوا الاللہ وغیرہ کی صدائیں سن کر صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے ملند آواز سے جواب دوں گا سرکارِ نامدار رسولوں کے تاجدار ہم غریبوں کے غم غصار شفیعِ روزِ شمار جنابِ احمدِ مختار صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر سو مرتبہ درودِ پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس کی سو حاجات پوری فرمائے گا ان میں سے تیس دنیا کی اور ستر آخرت کی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگ را ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگ را ہوا کام ہوا کام بن گیا ہوگا صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ صلو اللہ تعالی علی محمد اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی خوب بہاریں خوب برکتیں ہیں مدنی چینل میں بھی وقتاً فوقتاً صلو اللہ حبیب کی صدایں بلند ہوتی ہیں اور صلو اللہ حبیب کا مطلب ہی ہوتا ہے حبیب پر درود پڑھو اور ساتھی امیر علی سنت یہ ملاتے ہیں صلو اللہ علی محمد اس درود پاک کی فضیلت ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے صلو اللہ علی محمد تو اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلالی ہی وصحبی ہی وبارک وسلم صلو اللہ وسلام من علی کا یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ ایک بار خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ علی جا میں بے حد گناہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لئے معافی بھی ہے یا نہیں خلیفہ نے کہا کہ کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے اس نے کہا کہ بڑا ہے خلیفہ نے پوچھا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے جواب دیا بڑا ہے پوچھا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے عرض کیا ان سے بھی بڑا ہے خلیفہ نے کہا کہ بھائی یقینا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہوگا یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا توفان آنکھوں سے کے ذریعے امد آیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا خلیفہ نے کہا کہ بھائی آخر مجھے بھی تو پتا چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے اس پر اس نے کہا حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے تاہم عرض کیے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانے شروع کی کہنے لگا علی جا میں ایک کفن چور ہوں آج رات میں نے پانچ قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا کفن چورانے کی غرص سے میں نے جب پہلی قبر کھو دی تو مردے کا موں قبلے سے پھیرا ہوا تھا میں خوف زدہ ہو کر جو ہی پلٹا کہ غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب دریافت کر لے میں نے گھبرا کر کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں تم ہی بتاؤ آواز آئی یہ شرابی اور زانی تھا پھر میں نے دوسری قبر کھو دی ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا موں خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام روزی کماتا تھا تیسری قبر کھو دی اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا مردہ گدیر کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا تھا چغلی کھاتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا چوتھی قبر کھو دی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے آگ کے گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے مجھ پر ایک دم دہشت تاری ہو گئی میں بھاگ کھڑا ہوا مگر میرے کانوں میں غیبی آواز گونج رہی تھی کہ نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے کے سبب یہ جہنم کا مستحق ہو چکا تھا اور یہ بغیر توبہ کیے دنیا سے اس حال میں نکلا کہ اس کا ایمان اس سے چھن چکا تھا جب پانچویں قبر کھو دی تو اس کی حالت گدشتہ چار قبروں سے بلکل برقس تھی قبر حد نظر تک وسی تھی اندر ایک نوجوان چاند سا چہرہ چمکاتا ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزہ کا سختی سے پابند تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اے نواب شاہ میں جمع ہونے والے آشقانِ رسول اے او بی وین کے ذریعے قصور پنجاب میں جمع ہو کر اس مدنی مذاکرے میں شامل اسلامی بھائیو ہم نے سنا کہ نماز نہ پڑھنے والے تو کس طرح عذابِ قبر میں مبتلا کیا گیا کبھی کبھی قبر کے مناظر یعنی برزخ کے حالات اللہ تبارک و تعالی اس لیے دکھاتا ہے تاکہ لوگ ان سے درس عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے بچنے کا سامان کریں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اس کے فضل سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور یقیناً مسلمان کا ہر کام یا اللہ عز وجل اور اس کے پیارے حبیب صل اللہ علی وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے مگر افسوس آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے کسی کی انفرادی کوشش کسی کی محبت بھری دعوت نے آج دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان اجتماع میں ہمیں شامل کر دیا لیکن ہم ذرا غور کریں اور سوچیں کہ روز مرہ کے معاملات میں جو ہم وقت گزارتے ہیں اس میں ہماری کیفیت کیا ہے نیکیوں کی طرف رغبت پاتے ہیں نہیں گناہوں سے بچنے کی کوئی صورت اختیار کرتے ہیں نہیں شاید اسی وجہ سے ہمیں ترہ ترہ کی پریشانیوں کا سامنا ہے کوئی بیمار ہے کوئی قرصدار کوئی گھریلو ناچاقیوں کا شکار کوئی تنگ دست و بے روزگار کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار الغرز ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گریفتار ہے اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پارہ پچیس سورت شورا آیت نمبر تیس میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن امام کنزل امام شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو یقیناً دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صل اللہ تعالی علی وآلی وسلم کی فرما برداری میں ہے منقول ہے جو شخص اللہ عز و جل کا فرما بردار بن جاتا ہے اللہ عز و جل اس کا کار سازو مددگار بن جاتا ہے اللہ عز و جل در اپنی مسجدوں کا تصور باندھیے نحلے کی مسجد پر غور کیجئے شہر میں بڑی بڑی آلی شان مسجدوں کا تصور باندھیے تصور کیجئے کہ فجر کی نمازوں میں اگر کبھی ہم پہنچیں تو بالخصوص نماز فجر میں نمازیوں کی تعداد کا کیا حل ہوتا ہے عام نمازوں میں بھی مسلمانوں کی رہائشی علاقوں میں جماعت کا کتنا پر احتمام کیا جاتا ہے یاد رکھئے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے مگر افسوس آج ہماری مسجدیں ویران ہیں نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالی کا دیدار ہوگا بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے نمازی کو سرکار علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی نماز دین کا ستون ہے نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نماز دعا کی قبولیت کا سبب ہے نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز پل سرات کے لیے آسانی ہے اور نماز ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا اے میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو اے وہ عاشقانِ رسول جو سستی کی وجہ سے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تھنڈ کی وجہ سے نماز میں سستی کر جاتے ہیں نماز قضا کر دیتے ہیں سنیے نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اس پر ایک خوفناک گنجہ سام مسلط کر دیا جائے گا نیز قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں ایک قول کے مطابق ویل جہنم میں ایک وادی ہے اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو اس کی گرمی کے سبب وہ بھی پگھل جائیں نماز میں سستی کرنے والے اور اسے وقت گزار کر پڑھنے والے اس کے مستحق ہیں توبو الاللہ توبو الاللہ استغفر توبو الاللہ استغفر صلواللہ صلواللہ ایک 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 جہل نماز میں سببو الاللہ ایک کارم سے باستہ دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب کرم سے باکش دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیو نمازیں قضا کرنے کے سبب اگر رب تعالی ناراض ہوا اور سزا میں ہمیں جہنم میں ڈالا گیا کیسے برداشت کر سکے گی کیونکہ قضدن نماز قضا کرنے والوں کے لیے احادیث میں اور بھی کئی عذاب وارد ہوئے ہیں سنیے خوف خداوندی عز و جل سے لرزیے میراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علی وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا جب بھی انہیں کچلا جاتا وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا تو آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا اے جبرائیل یہ کون ہیں عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نمازوں سے بوجھل ہو جاتے تھے اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اے نواب شاہ کے عظیم الشان اجتماع میں جمع ہونے والے عاشقان رسول پنجاب قصور میں جمع ہو کر مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹنے کے لیے آنے والو اے مدنی چینل کے ناظرین اگر آج سر میں ہمیں معمولی سا سی چوٹ بھی بھی لگ جائے تڑپ اٹھتے ہیں تصور کریں کبھی سر پھٹا ہو کبھی سر کہیں ٹکرایا ہو یا کوئی پتھر ہی آ کر کسی نے ہمیں مار دیا ہو تو اس تکلیف کو غور کریں اور سوچیں تو پتہ چلے گا کہ یہ معمولی سی تکلیف ہم برداشت نہیں کر پائے تھے اگر نمازِ قضاء کرنے کی صورت میں ہمارے نازک سنوں پر فرشتوں نے ہتوڑے برسانے شروع کر دیئے تو ہمارا کیا بنے گا کاش کاش ہماری کوئی نماز قضاء نہ ہوتی اے مولا جو نمازِ قضاء ہوئی ان سے ہم توبہ کرتے ہیں اور یہ نیت کرتے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی انشاءاللہ اب فجر کی نماز میں سوے رہنے والے نماز کا وقت سو کر گزارنے والے ہولناک سزا کے احوال سنیں توبہ کریں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے صحبہ اکرام علی مردوان سے فرمایا آج رات دو شخص یعنی جبرائیل علی السلام اور میکائل علی السلام میرے پاس آئے مجھے عرضِ مقدسہ میں لے آئے میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہے اس کے سرحانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے پیدر پہ پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے ہر بار سر کچلنے کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ یہ کون ہے انہوں نے عرض کیا آگے تشریف لے چلئے مزید مناظر دکھانے کے بعد فرشتوں نے عرض کیا پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علی وآلی وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا تجھے واسطہ میرے مرشد کا مولا تجھے واسطہ میرے مرشد کا مولا میری بخش دے ہر خط یا الہی میری بخش دے ہر خط یا الہی آمین بجاہ نبی جلمین صل اللہ تعالی علی وآلی وسلم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ سے مروی ہے قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اللہ عز و جل اسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے ارشاد ہوگا نمازوں کو ان کے وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے میرے مٹھے مٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیو آج کئی معاملات میں دیکھا جاتا ہے کہ نمازوں کا احتمام کرنے میں بڑی سستی کی جاتی ہے بلکہ اچھے بھلے نمازی بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے گھروں میں اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے میتی ہو جائے تو نمازوں جماعت چھوڑ دیتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات تو اپنے گھر کی جو تقریبات ہیں وہ بھی ایسے وقت میں رکھتے ہیں کہ جس میں دورانے دوران نماز کا کوئی معاملہ آتا ہے نمازوں کا احتمام نہیں کیا جاتا ہے نماز چھوڑ دی جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی گوھر کریں اسلامی بہنیں گوھر کریں کہیں بازار جانا ہو سفر کرنا ہو ہماری نمازوں کا کوئی ذوق شوق نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا کہ مجھے اگر کوئی کام کرنا ہے تو میں نماز کا احتمام کروں میں جماعت سے نماز پڑھوں کہ کوئی بھی ایسا وقت ہی نہ آئے کہ میری جماعت چھوٹے ہیں اے کاش مجھے نماز کا ایسا جذبہ ایسا شوق ایسا ذوق مل جائے کہ میں پہلی صف کا نمازی بن جاؤں پہلی صف کا نمازی بن جاؤں اے کاش اے کاش امیر ایل سنت کے عطا کردہ مدنی نامات میں سے یہ جو مدنی نام ہے کہ پانچوں نمازیں پہلی صف میں ادا کرنی ہے تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنی ہے پھر کسی کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جانا ہے تاکہ اس کے سبب اللہ کے گھر آباد ہو جائے کہ مسجد بھرو تحریک مسجد بھرو تحریک مسجد بھرو تحریک اے کاش اے کاش اس مسجد بھرو تحریک میں ہم بھی شامل ہو جائیں خود بھی با جماعت نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی ہم با جماعت نماز کے لیے مسجد کے طرف لے کر آئیں اسلامی بہنیں بھی نیت کریں کیونکہ نماز کو قضا کرنا نماز کے لیے وقت گزار کر پڑھنا اس کے سزا پرداش نہیں ہو سکے گی ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی اسے جب دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اس کو کھودا تاکہ تھیلی نکال لے اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شولے بڑک رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے جس بہن کو قبر میں اتارا تھا اس بہن کی قبر میں آگ کے شولے بڑک رہے ہیں چنانچہ اس نے جون توں قبر پر مٹی ڈالی غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا پوچھا پیاری امی جان میری بہن کے آمال کیسے تھے وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو عرض کی میں نے اپنی بہن کو قبر میں آگ کے شولے بڑکتے دیکھے ہیں یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا افسوس تیری بہن نماز میں سسی کیا کرتی تھی اور نماز اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی یعنی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اے نواب شاہ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اے پنجاب قصور میں اوبی وین کے اجتماع میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اے مدنی چینل کے ناظرین کہیں شیطان آپ کو اس وسوسے میں مبتلا نہ کر دے کہ نماز قضا کرنا ہی سخت گناہ ہے لہٰذا نماز رہ جائے تو قضا ہی نہیں کرنی چاہیے ایسا نہیں قضا نماز ادا کرنے کے بعد توبہ سے معافی کی قوی امید ہے مگر جو نماز سرے ہی سے نہ پڑے اس کو توبہ سے نماز معاف نہیں ہو جاتی ہاں اللہ عزوجل کسی مسلمان کو محض اپنی رحمت سے بے حساب جنت میں داخل فرما دے تو وہ اس کی شانِ کریمی ہے دہرحال نمازوں کی عادت ڈالیے اگر پچھلی نمازیں باقی ہیں تو ان کا حساب لگا کر قضا عمری کا احتمام کیجئے نیت صاف انشاءاللہ عزوجل منزل آسان آپ حمد کیجئے اے عاشقان رسول آپ حمد کیجئے مایوس نہ ہو مایوس نہ سنیے یہ ماہ رضا جن کا ہم منا رہے نا میرے آقا اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کیا فرماتے سنیے فرماتے کہ اگر کسی شخص کے ذمہ تیس یا چالیس سال کی نمازیں ہیں واجب الادا اس نے اپنے ان ضروری کاموں نمازیں ادا کر آرام لوں گا اور فرض کیجئے اسی حالت میں ایک مہینے یا ایک ہی دن کے بعد اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا حملت سے اس کی سب نمازیں ادا کر دے گا لکھتے ہیں قول اللہ تعالیٰ جو اپنے گھر سے اللہ ورسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا نکلے پھر اسے راستے میں موت آجائے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ثابت ہو چکا تو یہاں مطلق فرمایا کہ گھر سے اگر ایک ہی قدم نکالا اور موت نے آ لیا تو پورا کام اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور کامل ثواب پائے گا وہاں نیت دیکھتے ہیں ساروں داروں مدار حسن نیت پر ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیار اسلامی بھائیو اے مدنی چینل کے ناظرین قرآن مجید میں کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا تو وہ نہائیت حسرت و افسوس کے ساتھ ہم نماز نہ پڑھتے تھے مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی اے عاشقہ نے رسول ذہن بنائی مسلمانوں کی تعداد دیکھئے مسلمانوں کی تعداد نمازوں سے دور ہے تو علاقہ دورہ کر کے نیکی کی دعوت کی دھومے مچا کر اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں نمازوں کی دعوت دیجئے یقین مانیے ہمارے سمجھانے سے کام بن جاتا ہے دعوت اسلامی میں تو ایسے بے شمار واقعات ہیں جنہوں نے سالہ سال کی نمازیں نہیں پڑی دی نماز کی طرف رخی نہیں کیا تھا اسلامی بھائیوں کی شفقت محبت نے انہیں نماز کا راستہ دکھا دیا کل تک جو بے نمازی تھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے تحجد گزار بن چکے ہیں باجماعت نماز ادا کرنے والے بن گئے نہیں نماز ظاہری طور پر تو اشارے تو پورے ہوتے ہیں نماز کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے اس کو بھی سیکھنے کے لئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں وقت نہیں نکالا جاتا ہے آج جو مجھے سن رہے ہیں آپ کو کتنی مرتبہ اسلامی بھائیوں نے دعوت دیو گی کہ مدرسط المدینہ بالغان میں آ جائیں آپ کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے ہم نے کتنی مرتبہ ان کو لبیق کہا ان کے پاس کب پہنچے ہم مسجد میں فیضان سنت لے کر وہ مسجد میں اکثر کھڑے ہو کا درس دینے کی ترکیب بناتے ہیں ہم دور دور سے دیکھتے دیکھتے دیتے ہیں ہم ان کی طرح رغبت نہیں کرتے دور دور سے دیکھ کر نکل جاتے یہ کیا کرتے ہیں یہ الحمدللہ اس مقام پر بھی کھڑے ہو کر لوگوں کو علم دین کی باتیں سناتے ہیں دین سکھاتے ہیں اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو بہت بہت ضرورت ہے ہم سب کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف خود پکے سچے نمازی بنے بلکہ دوسروں کو بھی نمازی بنانے کی گویا میں مشین بن جائیں اور ذین بنانے کے انشاءاللہ ہم سب ملجل کر اپنے محلوں کی اپنے گاؤں کی اپنے شہروں کی انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ اتنی آباد کریں گے کہ ہمارے محلے میں مسجد کم پڑ جائیں گی تو دعوت اسلامی کا شعبہ خدام المساجد کے ذریعے نئی نئی مسجد تعمیر کرتے جائیں گے انشاءاللہ پورے پورے علاقے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سے ایک کام لے لے یہ دین کا کام ہے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں سے ایک کام لیتا ہے اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمالے مولا سنتوں کی خدمت کے لئے ہمیں قبول فرمالے ہم نماز سیکھ جائیں اور دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں ہم نماز بن جائیں دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینے والے بن جائیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینلنج کے ناظرین یاد رکھئے ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت مسلمان پر روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے جو نماز کو فرض نہ مانے وہ کافر ہے چاہے اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمان والے ہوں اور فرض نہ مانے مگر ادا نہ کرے تو وہ مسلمان تو ہیں مگر ایک نماز بھی جو ترک کر دے وہ سخت فاسق و گناہگار مستحق عذاب نار ہے شراج صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں ہر مقلف یعنی آقل و بالغ پر نماز فرض عین ہے اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے جو قصدن چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت وہ فاسق ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو قید کیا جائے یہاں تک توبہ کرے ایک سلطان اسلام کو اس کے قتل کا حکم ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ تبارک تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں اور اپنی خواہش کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے مذکورہ بالا آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے اور غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے چنانچہ صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی آدمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے اس میں ایک کواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے جہنم کی آگ جب بجنے پر آتی ہے اللہ عزو وجل اس کواں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے قال اللہ تعالی جب بجنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے یہ کواں بے نمازیوں زانیوں شرابیوں سودخوروں اور ماں باپ کو عیزہ دینے والوں کے لیے ہے اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اے مدنی چینل کے ناظرین اے قصور پنجاب اور نواب شاہ میں جمع ہونے والے آشقان رسول خوف خدا وندی عزو جل سے لرز اٹھو گھبرا کر جلد اپنے گناہوں کی توبہ کر لو کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں مسکورہ بالا روایت میں بے نمازیوں شرابیوں زانیوں سودخوروں والدین کو عیزہ دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے اس خوفناک آتشی کوئے کو سمجھنے کے لیے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی کسی دنیاوی گہرے کوئے کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی میں نظر ڈالیے اور سوچئے کہ اگر اس دنیا کے کوئے ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا اس سزا کو برداش کر سکیں گے نہیں تو پھر جہنم کا کوئے کا عذاب کیوں کر برداش ہو سکے گا حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی علیہ رحمت اللہ القادر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا